پورے بحریہ کی مارکیٹ کی توجہ اس ٹائم صرف ایک چیز کی طرف ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا ایک نیا پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 اسلام علیکم جی میں ہوں اتیق جوتانہ ایج او سوسیٹ سے ملک صاحب کے کہنا ہے کہ میں نے کراچی میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی تو یہ صرف شروعات ہے جی ہاں تو یہ ابھی بالکل شروعات ہے بیٹی کے ون کے بعد بیٹی کے ٹو بہت جل جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ اس کی ساری چیزیں پیمنٹ پلین وغیرہ تو آپ کے سامنے آئیں گے بٹ ایک بہت بڑا ایمنٹ جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی 1 کے اندر ہوا جو کہ کل رات کو ہوا اس کے اندر علی ریاض صاحب کی بھی کچھ الفاظ ہیں شاید قریشی صاحب جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں ان کے بھی کچھ الفاظ ہیں انہوں نے سپیچ کی اس میں بتایا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی 2 کیسا پروجیکٹ ہے تو بتانے سے بہتر ہے آپ کو علی صاحب کی بھی جو کلپس ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے لائیو آ کے اپنا بیٹی کے 2 کے بارے میں اور جو ہمارے ریل سٹیٹ کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بہت اچھے الفاظوں میں ایک سپیچ جو ہے وہ بیان کی تو چلتے ہیں علی ریاض صاحب کا میسیج جو ہے وہ سنتے ہیں کہ اپنے لائیو سپیچ کے اندر انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں اور اپنے ریل سٹیٹ کے بارے میں کیا الفاظ اور کن الفاظوں سے بیان کیا کہ میری غیر موجودی میں بلکم ماشاءاللہ بریہ ٹاؤن الحمدللہ پہلے سے بیتر چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گا آپ لوگوں کا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف پانچ کر دوں اور اس دل کی دل بھی علا کرنا ہے مجھے آج کی یاد ہے کہ اس ٹائیس جن کی دوہزار چودہ کو جب ملک صاحب نے بریہ کام کراچی شروع کیا اور آٹھ فروری دوہزار چودہ کو ہم نے اس کی پوکنگ بند کی تو ریسپانس آپ سب کو پتے ہیں آپ لوگ سب وہاں تھے میں بھی تھا اور جساں کا ریسپانس آیا ہمیں اللہ کا بہت بہت شکر اور جب میں پہلی دفعہ کراچی آیا تو تیرہ ملے ہی دوہزار چودہ کو میں کراچی آیا تو ایٹمیل رہیات صاحب نے مجھے گیٹ ہاؤس کے پاس چار پنٹینر کو بارہ کسیوں لگے ہوئی اور اللہ پاک نے ریسپانس ہوتا ہاتھ ہمارا پکڑا اور آج آپ کے سامنے آئے کہ یہ ایک نیا شہر ہو جانے اپنی کرم سے ہم لوگوں نے میند کی اللہ نے کرم کی اور ہم لوگوں نے یہ آئیٹ ٹیلیور کیا تو علی صاحب کا تو میسیج آپ نے سنا آپ سنتے ہیں شاید محمود قریشی صاحب جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں ان کا بیان کیا تھا کہ اس ایونٹ جو کہ بیریئر ٹاؤن منیجمنٹ کی طرف سے ایک ایونٹ ہوا اس کے اندر ہمارے شاید قریشی صاحب نے بیٹی کے ٹو کے بارے میں کن الفاظوں سے بیان کیا ہمیں ان کا بیٹی کے ٹو کے لئے جیش آپ کے ٹو 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 کی بیٹی کیا پتا کیا کہ ہم باؤ تو آپ کو بیٹی کریے گا جو آپ کو جو ہمارے ساتھ آرہ ساتھ پارٹ لازم کام کرنا ہے تو جو ہم تو کن فتا ہے کہ میارید کا کپنی جب مجھے گرید دیا جائے اس وقت سے آپ لوگوں کو یہاں پر بڑھایا گیا تو کہ ہم اس کے ٹو کے ٹو کے ٹو کے ٹو کی بزرے میں آپ کو پیشتر کیا سکیں جو ما رفت کون پر جائفت ہے جسرون ہم جائفت ہے کہ جسرون ہم نے بیٹی کے بندھ میں جو جو سکتر ہم بنا رہے ہیں جنہیں جا رہے ہیں مرکمل ہوتا ہے جسرون ہم نے فرام کیا جو لائف سے ہم دے رہے ہیں کسی وہ لوگوں میں جسرون ہی کارچی کی جتنی عمام ہیں جسرون ہی کارچی کے آبادی ہے کپولیشن ہوں اسے زیاد سے ہی یہ ہم ہے پورت ان کے لیے تو ان کی باعش پر کہ ہمیں کل ہی سال سے محبت کل ہی محبت کریں گے اور اس کے اپنے دن کے شامس پتہ دیں جاتا ہے اور اب جب ہمیں ملکہ ہے کہ مطلقہ آپ کے سام دینے سے ہمیں جو کی حالے تک لیا لئے گا تو کافی اثر شامل میں آپ کو کلنی گا تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ شاید صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر کہا کہ یہ پروجیکٹ پروپر لیز والا پروجیکٹ ہے کہ اگر آپ اس پروجیکٹ کے اندر کوئی بھی پلوٹ لیتے ہیں کمرشل لیتے ہیں یا آپ جو ہے کوئی ریزڈنچل پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں بوکنگ کرواتے ہیں تو یہ پروپر لیز والا ہوگا کہ آفٹر کمپلیشن آف پیمنٹس جب آپ اپنی پیمنٹس انسٹالمنٹ کی مد میں پیک کر چکے ہوں گے اس ٹائم آپ نے جو ہے اپنا لیز جو ہے وہ اپلائے کر سب سے پہلے تو میں اس کے مین جو کی پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ جو میسیجز آپ نے سننے علی صاحب کے اور شاید قریشی صاحب کے اس کے جو مین کی پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ لیز والا پروجیکٹ ہوگا یہ سیونڈیویلیمنٹ آثورٹی سے اپروو ہے سندھ بیلڈنگ آثورٹی سے یہ پروپر اپروو ہے آپ یہ لیز جو ہے اس پروجیکٹ کی لے سکتے ہیں جب آپ اپنی انسٹالمنٹس جو ہے وہ پی کر چکے ہوں گے آفٹر کمپلیشن آف پیمٹس جو ہے آپ پروپر لیز لے سکتے ہیں چار سال کی انسٹالمنٹس کی اوپر یہ پروجیکٹ ہے بہت اچھی اچھی آپسنز اس کے اندر جیسے کہ جو ڈیلی بیسیز کی نیڈز ہوتی ہیں اس کے ریلیٹڈ اس کے کام جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکا ہے مساجد کا کام شروع ہو چکا ہے سکولز جو ہیں وہاں پہ آگے چل کے اس کا بھی کام جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گا مین انٹرس سب سے پہلے تو مین انٹرس ہوتی ہے نا ایک سوسائٹی کا مین گیٹ ہوتا ہے اس کا پروپر مین گیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ بہت اچھی اچھی آپشن جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے بیریئر ٹاؤن لے کے آ رہا ہے اور مین چیز یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک کمپیٹیشن جو ہے Ձز جو ہے بیریئر ٹاؤن Versus بیریئر ٹاؤن ہے کہ بیریئر ٹاؤن کا کمپیٹیشن کسی بیٹی کے ٹو ہے تو اس پروجیکٹ میں جو روڈز ہیں روڈز علامہ اقبال ایونیو جیسے بیٹی کے ون کے اندر آپ کے پاس جناہ ایونیو ہے اسی طریقے سے بیٹی کے ٹو کے اندر سولہ لیند کے اوپر مشتمل جو ہے آپ کے پاس جو ہے علامہ اقبال تو ایڈ دینڈ میں صرف یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ علی ریاض صاحب نے اپنے میسج کے اندر سب کو یہ بتایا ہے کہ دو ازار تیس کے اندر میں اپنے سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو انشاءاللہ و تعال کلوز کروں گا اور یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر کلیر ہو کے چلیں گی تو بیٹی کے ون سے آپ سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنی اچھی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اسی طریقے سے بیٹی کے ٹو کے اندر بھی ڈیویلیمنٹ کا کام بہت تیزی سے شروع ہے تو انشاءاللہ و تعالی آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں گائیڈ کرتے جائیں گے آج ہمارا بیٹی کے ٹو کے اندر وزٹ بھی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنے کنٹری ہیڈ کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں بیٹی کے ٹو کی سائٹ پہ تو ساتھ ساتھ آپ کو مزید فردر اپ ڈیٹس جو ہیں وہ ہم لوگ ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز کے اندر اور بہت ساری اپ ڈیٹس کے ساتھ بیریٹون کراچی ٹو کے ریلیٹڈ فی امان اللہ